پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ بلا اور مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی کہ صدقے کو وہ پاند نہیں سکتی کوئی کہ صدقہ اگر آپ نے دے دیا تو یہ بلا مصیبت پیچھے رہ جائے گی اور صدقہ آگے پہنچ کر آپ کا محافظ ہو جائے گا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی جس میں صدقی کی فضیلت بیان کی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جتنی عبادت ہیں یا جانی عبادت ہیں یا مالی عبادت ہیں یعنی بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں لیکن جان انسان کی مال سے فائق ہے فائق اور افضل ہے لہذا انسان اپنی جان کے تحفظ کے لئے مال بھی خرچ کرتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما دیا کہ بلاوں سے بچنے کے لئے آپ صدقہ کریں جب انسان صدقہ کرتا ہے یعنی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کی جان کا تحفظ ہوتا ہے جان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ باقی دیگر جتنی سامانے راحت ہیں اور سامانے دنیا ہیں سب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی صدقی کے ذریعے سے کرتے ہیں اور صدقہ بنیادی تو اور مال کے خرچ کرنے کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں بھلے مسکرات بھی ایک صدقہ ہوتا ہے اچھا کلام بھی ایک صدقہ ہوتا ہے عمومی معنی میں لیکن معروف معنی کے اندر صدقہ عام طور پر مالی چیزوں کا کیا جاتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا ننگوں کو کپڑا پہنا دیا اسی طریقے سے جائے محتاجوں بیواؤں کو جائے ان کی کفایت کر دی تو یہ سب صدقات کے مفوط میں داخل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقی کی فضیت بیان فرمائی اور ایک حدیث میں فرمایا کنزل امال کی حدیث ہے فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو زکاة کے ذریعے سے پاک کیا کرو زکاة کا مانہ ہی پاکی ہے جب اس کا ڈھائی پرسن آپ زکاة نکال لیتے ہیں تو باقی سارا مال بلکل پاک ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میں سے میل نکال لیا جاتا ہے کپڑا بلکل پاک ساف ہو جاتا ہے تو فرمایا اپنے مالوں کو زکاة کے ذریعے سے پاک کیا کرو اور فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کیا کرو یعنی ہم تو دوا داروں سے علاج کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پتے کی بات بتا دی کہ دوا داروں تو اپنی جگہ سنت ہے لیکن فرمایا صدقے سے علاج کیا کرو صدقہ بھی دے دیا کرو کبھی انسان اپنے صدقے کو طور پر بیماری میں بکرہ زبا کر دیتا ہے جانرزیبہ کر دیتا ہے کبھی مال تقسیم کر دیتا ہے غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہے تو فرمایا کہ اپنے بیماریوں کو علاج جو ہے صدقے سے کیا کرو اور فرمایا کہ مصیبتوں کی موجیں آ جائیں تو دعا سے اس کا دفعہ کیا کرو یعنی مصیبتوں کی موجوں کی موجیں جھنڈ کے جھنڈ مصیبتوں کو ٹوٹ پڑے تو اللہ سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دو تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری مصیبتوں کو چھڑ دیں گے سب مصیبتیں چھڑ جائیں گی اس لیے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے مومن کو بہت زبردست ہتھیار دے رکھا ہے اس سے صدقی کی فضیل بیان فرمائی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ جو ہے ستر بیماریوں کو دور کرتا ہے صدقہ ستر بیماریوں کو دور کرتا ہے اور جس میں کم سے کم درجے کی بیماری برس اور جزام ہے برس یہ جو ہے جسم کی بیماری برس جو ہے وہ پھلواری جو ہو جاتی ہے جسم کی خال جو سفیدی آ جاتی ہے تو یہ برس کی بیماری تو کم سے کم جو ہے وہ برس کی بیماری کو صدقہ دور کرتا ہے اور دوسرا فرم ہے جزام جزام کی بیماری کہ انسان کے اندر خون کے اندر ایسا فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کے جسم کٹ کٹ کے گلنا شروع ہو جاتا ہے گرنا شروع ہو جاتا ہے جزام کوڑی کوڑ کا مرس پیدا ہو گیا فرمایا کہ یہ دو جو مرض ہیں کم سے کم جو ہے یہ وہ مرض ہیں جو صدقے سے دور ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ برس کی جو بیماری ہے یہ جلد جو انسان کی جو بدل جاتی ہے اس کو تو آج علاج ہی نہیں ہے میڈیکل سائنس کی پاس بھی علاج نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ستر بیماری کو دور کرتا ہے اس میں سے کم سے کم درجے کی بیماری برس ہے اب دیکھو ناظرین جو برس کے مرض میں مبتلا ان کے لئے صدقہ بہترین جو نے ایک ایسا ٹول اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آپ صدقہ دینا شروع کر دیں روزانہ کے روزانہ صدقہ نکالے تھوڑا بہت نکالے بلے ایک پینی نکالے بلے ایک روٹی نکالے غریب کو دے دیں اور وہ برس والا اس نیت سے کرنا شروع کر دے تو دیکھو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مرض کے مرض کو دور کر دے گے کیونکہ نبی نے زمانت دیے اسے جزام ہیں خون کے اندر فساد پیدا ہو گیا کوڑ کا مرض پیدا ہو گیا تو فساد خون کا کوئی بھی مرض ہوگا تو فرمایا کہ صدقی کے ذریعے سے آپ کو نفع پہنچے گا کیونکہ انسان کے چیرے پر کیل محاسے آ جاتے ہیں کلر بگڑ جاتا ہے تو یہ فساد خون کی وجہ سے ہے تو صدقہ اس کا بہتری نیلاج اور صدقی کے اندر کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ سو ڈالر دیں سو رپیہ دیں آپ ایک رپیہ دینے کے قابل ایک رپیہ روز روز الگ نکالتے رہیں غریب آیا اس کو دے دیا ایک لب جو آٹے کی غریب کو دے دی تو صدقہ ایسی زبردست چیز ہے کہ بلاؤں کو اٹال دیتا ہے جہاں جب بنی اسرائیل کے زمانے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بستی میں گیا تو وہاں اس نے جو ہے چڑیا کے گھونسلائے کے دیکھا اور چڑیا گھونسلے کے در جھانکا تو چڑیا کے بچے تھے انہیں وہاں سے ایک بچہ چڑیا کا اٹھا لیا تو وہ جو والدین تھے چڑا اور چڑیا اس نے انہیں اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی یا اللہ یہ دیکھو ہم جو کمزور ناتوہ ہیں ہم تو خود اس سے بچنے کو بیٹھے تھے یہ تو ہمارا بچہ اٹھا کے لے گیا تو انہوں نے فریاد کی اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی اور میں جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو بے زبان جو جانور ہیں یہ بھی اللہ سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں ان پر ظلم کرو گے یہ اللہ کو فریاد اور شکایت کرتے ہیں اور اللہ ظاہر ہے کہ ان بے زبانوں کی شکایت کو رد نہیں کرتے اسے ان پر کوئی ظلم نہ کرو ان کے در اگر بھلا کرو گے تو آپ کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور دعا کا آپ کو نفع پہنچتا ہے انہوں نے جب شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالی ان سے وعدہ کیا اب دوبارہ اگر ہی آیا اور تمہارا دوسرا بچہ اٹھانے کے لئے تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا یہ بات ہوئی کہتے ہیں کہ وہ دوسرے تیسرے دل پھیر آیا ابھی وہ اس طرف آئی رہا تھا تو راستے میں بستی میں ایک فقیر مل گیا ایک بھوکا فقیر ملا اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے کچھ اب اس نے دیکھا اپنی پوٹلی میں تو کھانے کے لئے کچھ توشہ ہوشا تھا تو کچھ کھانے کا توشہ اس کو بھی دے دیا توڑی دال روٹی اس نے اس کو بھی دے دی فقیر کو فقیر نے دعائیں بھی دیکھا لیا اور یہ اس نے پوٹلی لے پیٹی اور پھر چلا اور جا کے گھونسلے میں ہاتھ مار کے اس نے دوسرا بچہ اٹھا لیا اور اٹھا کے چلتا بنا اب وہ چڑا اور چڑیہ دونوں والدین جو بچوں کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا کہ ربز و جلال آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر اس دوبارہ آئے گا اٹھانے کے لئے تو میں ہلاک کر دوں گا وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے دوسرا بچہ بھی اٹھا کے لے گی اور آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کہ اصل میں تمہیں یہ بات معلوم نہیں تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے یعنی میری خاطر اللہ کے جو راستے میں صدقہ جب دے دیتا ہے تو جس دن وہ صدقہ دیتا ہے اس دن میں پھر اس کو ہلاک نہیں کرتا اس دن پھر اس پر کوئی مسئبت نہیں آنے دیتا اور یہ چونکہ راستے میں ایک فقیر کو تھوڑا تھا کھانے پینے کو توشہ دے آیا ہے لہٰذا اب جو ہے میں اپنی جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے کلمات و فیصلے مطابق اس بات کا جو ہے گو ہے کہ پابند ہوں اور یہ پابندی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے تو گو ہے کہ کرم کے طور پر اللہ نے اپنے آپ پر پابندی لگا رکھی ہے کہ اب میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا فرمایا کہ اس لئے میں جو ہے اس کو ہلاک نہیں کر سکتا تو کہنے کا مقصد یہ کہ صدقہ ایسی چیز ہے لہذا روزانہ کے روزانہ اگر صدقہ نکال دیا جائے تو سمجھو انشاءاللہ بیڑا پار ہے اور تب ہی تو آپ دیکھتے ہیں اقیم السلام و آت الزکاة یہ دونوں چیزوں کو ساتھ سال قرآن میں بھی ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو زکاة سے مراد ظاہر ہے صدقات واجبہ بھی ہیں اور اس کے اندر مفہوم صدقات نافرہ بھی داخل ہوتے ہیں لہذا پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لئے جب آپ آئیں مسجد میں اب مثلا پانچ روپے پاکستانی پانچ روپے یا انڈیا کے پانچ روپے آپ نے سٹ کرنی ہے اب ایک نماز کے بعد فارغ ہوئے ایک روپے اللہ کے راستے میں دے دیا دوسرا نماز دوسرا دے دیا تو پانچ نمازوں میں پانچ روپے آپ نے دے دیئے اور پانچ ڈالر اسی طریقے سے آپ نے جو روز کے روز دے دیا ہر نماز کے بعد تو آپ کو خبر ہی نہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کیسی برکات آپ کو عطا کریں گے اور کتنی بلائیں ہیں کہ جن بلائوں سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو محفوظ کر دیں گے اور جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ اپنے بیماروں کو علا صدقے سے کرو تو آپ کو اگر کوئی بیماریاں لائق ہیں تو صدقہ جو ہے بیماری گنیے سے کرتے روگے اللہ تبارک وطالعہ اللہ بلائے آپ سے دور کر دیں گے اس لئے صدقہ جو ہے یہ بلائوں کو ٹال دیتا ہے تب ہی نبی نے فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیوں کہ مصیبت جو ہوتی ہے اس صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی صدقہ دوگے تو صدقہ آپ کا محافظ بن جائے گا اب مصیبت آپ کو نہیں پہنچے گی اس کا احتمام کرو اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین